ویلکم ڈو آر چینل دوستو ڈرامل سیریل چانے سار کی آنے والی پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر حشمت صاحب آپ کشمالہ سے کہتا ہے کہ کشمالہ بہت ہی چلت نوشروان آخر کار تمہیں اپنے ساتھ تو وہاں پر لے ہی جائے گا میں اس بات کی کرنٹی دیتا ہوں تمہیں اور تمہارے پاس پھر موقع ہوگا اس لڑکی کو نوشروان کی زندگی سے نکالنے کا میں یہ صرف تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں اس لی یہ ماف کر چکا ہوں کہ وہ لڑکی مجھے بھی پسند نہیں ہے اور تم نے جو ان پر حملہ کرایا تھا صرف اسی وجہ سے میں تمہیں ماف کر چکا ہوں کہ اس لڑکی کو کسی نے کسی طرح سے نوشروان کی زندگی سے نکال نہیں ہے میں اس لڑکی کو بالکل بھی اپنی بہت تسلیم نہیں کر سکتا کشمالہ کہتی ہے کہ بابا سہیں آپ بے فکر رہے ہیں ایک بار مجھے بس وہاں پر جانے دو ایک بار مجھے اس لڑکی کے قریب رہنے دو پھر دیکھنا وہ کیسے نوشروان کی زندگی سے تم ہلا کر بھاگتی ہے جس پر آپ دیکھیں کہ بابا سہیں کہتے ہیں کہ مجھے پھر بھی یہی انتظار رہے گا کہ آخر کب تک وہ لڑکی طلاق لے گی نوشروان سے میں بس ہر قیمت پر اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں نوشروان ابھی بہت ہی زیادہ جذباتی ہے بہت ہی برجوش میں ہے اس لیے وہ ابھی بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہا لیکن جب اس کے سامنے اس کی حقیقتیں کھولیں گی تو نوشروان کا دل آخر کار بھاری جائے گا اور پھر طلاق د کشمالہ یہ کام صرف تم کر سکتی ہو اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر دوسری جانب اب اسلام صاحب اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ سمجھا دو فضا سے کہ وہ ایسا قدم بلکل بھی نہ اٹھائے طلاق اگر اس سے ہو گئی نا اسے کوئی بھی نہیں اپنائے گا اور اگر وہ اس بچے کو اس دنیا ملانا بھی چاہتی ہے تو اس کے بعد طلاق ہو گئی اس بچے کے ساتھ اسے کون قبول کرے گا میدت تو مچی طرح سے جانتی ہو کبھی بھی کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا وہ یہی گھر پر بیٹھی رہے گی تو مجھے سمجھاؤ کہ اگر فراز بچہ نہیں چاہتا تو تو خیر ہے اس بچے کو جو وہ لوگ جیسا کرتے ہیں کرنے دیں یہ بس سن کر یہاں پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں وہ اس کی ماں ہے جو بھی فیصلہ کرے گی فضا خود کرے گی میں اس کو کسی بھی بات پر مجبور نہیں کر سکتی دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی پیزوڈ میں دیکھیں گے